درجنوں لوگ ایک بیماری کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور در بھی رہے ہیں کہ جیسے یہ خدا نہ خاص تھا کوئی ڈینگی جیسی بیماری ہے اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن یہ عام ہو رہی ہے چکن گنیا ایک وائرل بیماری ہے جو بیسیکلی ایڈیز یہ مچھر کی ایک ٹائپ ہے اس کے ذریعے پھیلتی ہے پاکستان میں یہ بیماری خاص طور پر دہی نہیں شہری علاقوں میں پھیل رہی ہے اور اگین یہ جو گند کچرا کنڈی کراچی والے سے بڑے بخوبی واقف ہیں اب تو جگہ جگہ یہ حالات ہیں جتنا پانی اور کچرا کٹھا ہوگا ایڈیز پیدا ہوگا اور تباہی مچائے گا تو یہ ایک صحت آمیہ کا مسئلہ ہے خاص طور پر مونسون کے موسم کے دوران مچھروں کی تعداد میں جب اضافہ ہوتا ہے ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تب یہ بیماری پھیل جاتی ہے علامات جو ہیں اس بیماری کی وہ تیز بخار شدید جوڑوں کا درد جسم میں درد ہونے لگ جانا سر دکھنے لگ جانا متلی تھکان اور گلے میں خراش جو ہے یہ علامات ہیں اس بیماری یہ بیماری عام طور پر خطرناک یا محلک نہیں ہے لیکن کچھ افراد میں جوڑوں کا درد مہینوں یا سالوں تک رہ سکتا ہے اگر ان کو چکنگنیا ہو گیا ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مورٹیلیٹی ریٹ ڈینگی اور ملیریا سے کم ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں موربیڈیٹی یعنی موربیڈ ہونا بیماری کی علامات یعنی آپ کو ایک بیماری تاری رہنا وہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے پاکستان میں اس کے زیادہ کیسز جو تھے دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں دیکھے گئے تھے خاص طور پر سندھ کے صوبے میں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ میں جو کیسز ریپورٹ ہوئے اس میں پچاس پرسنٹ جو ہے ریل ٹائم پی سی آر پہ بھی چکنگنیا پوزیٹیو تھا اور باقی سٹیٹس کے مطابق سندھ میں جو کیسز ریپورٹ ہوئے یہ آپ کے سامنے آرہا ہے ایٹی فور پوائنٹ سیون پرسنٹ بلوچستان میں ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ فیڈرل کیپیٹل اسلام آباد میں ون پوائنٹ سیون پرسنٹ پنجاب میں ون پوائنٹ سیون پرسنٹ اور کے پی کے میں ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ بارش اور خراب صفائی کے حالات کے ساتھ اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے چکنگنیا ڈینگی فیور جیسے دوسرے مچھنوں سے پھیلنے والی بیماری ہے لیکن اتنی خطرناک نہیں ہے اس کی جو ڈوریشن ہے بیماری کا سپیشلی جوڑوں کے درد وہ لمبے چل سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے اپنے اردگرد صفائی کا خاص خیال رکھیں پانی جمع نہ ہونے دیں پورے بازوموں والے کپڑے پہنیں اور موسکیٹو نیٹ کا استعمال کریں سپیشلی بچوں کے اوپر اور صفائی اور ہائیجین کا خاص خیال رکھیں موسکیٹو ریپیلنٹس یوز کریں سپریز یوز کریں بند کمرے میں کوشش کریں سویں اور موسکیٹو نیٹ جو ہے that is very effective in saving this اور اگر ہائیجین ہوگی مچھر پلیں گے ہی نہیں اگر آپ کے گھر کے ساتھ ایک گندہ پلوٹ پڑا ہے اور اس میں گندگی پڑی ہے اور وہاں مچھر جو ہے وہ بریڈ کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی پھر پورے علاقے میں وہ پھیلیں گے اور جو کھلی جگہ پہ سوتے ہیں ان لوگوں کو خاص جو شہر میں جیسے چھتوں پہ جو اب ٹرینڈ کافی کام ہو گیا ہے لیکن شہر میں جو کھلی جگہ پہ سوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہوگی تو یہ اتنی سی وائرل بیماری ہے لیکن اس کا شور بہت زیادہ ہے اور لوگ اس سے پریشان بہت ہو رہے ہیں یہ ایک آگاہی کی ویڈیو ہے صحت عامہ کے لئے اس کو شیئر کیجئے Thank you very much